بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیم السلام کا قصہ چل رہا تھا جو مسلسل دو ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مزید آج پھر حضرت ابراہیم علیم السلام کا ایک اور واقعہ بیان کریں گے چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیم السلام کو آگ نے کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا اس قوم کی بدنصیبی کے حد یہ تھی کہ اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہ لیا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے وہاں کے بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لئے پیش کیا اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لائے حضرت سارہ نے خود حضرت حاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا بڑھاپے میں حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور حضرت حاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا جیسا کہ فرمانِ الہی ہے اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لابس آیا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہمارے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کرے لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے تاکہ وہ شکر گزار بنے صورت ابراہیم کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرور زیارت کرے اور پھلوں کی افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت حاجرہ بے چین ہو کر قریب کے صفحہ اور مروہ پہاڑوں پر پانی کی تلاش میں دونی چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا کچھ مدت کے بعد ایک قبیلے کا وہاں سے گزر ہوا پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت حاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی حضرت حاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو زبہ کر رہے ہیں نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراں فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبہ کر رہا ہوں اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں زبہ کرنے کا حکم دیا ہے تو فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا اببا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں یہ صورت صوفات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم شان کارنامہ انجام دیا کہ جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں اپنے دل کے ٹکڑے کو مو کے بل زمین پر لٹا دیا چھوری تیز تھی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھوری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آگئی کہ اے ابراہیم تُنہیں خواب سج کر دکھایا ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنہ سے ایک منڈہ بھیج دیا گیا یعنی دنبا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو زبا کر دیا اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھے دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرمالے امیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی جس شخص کے قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیق کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدا لائیں دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونکنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہیں چنانچہ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں آزمین حج حج کا ترانہ یعنی لبیق پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں حج کو اس لئے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے دیوانگی ٹپکتی ہے حج اس لحاظ سے بڑی نمائع عبادت ہے کہ یہ بیق وقت روحانی مالی اور بدنی تینوں پہلوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے تو یہ مفصل وقت کیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تین ویڈیوز کے اندر امید ہے آپ اس سے ضرور سبق حاصل کریں گے مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور کمنٹ بس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ